السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ بہت اچھے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں شاد و آباد رکھیں دوستو یہ تو آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ الجامت الاشرفیہ مبارک پور میں کیا ہوا ہے کس طرح سے دو بچوں کا خارجہ ہوا ہے اور سارے بچوں نے مل کر کہ کس طرح سے ان دو بچوں کو مدرسے سے باہر نکالا ہے آخر وجہ کیا ہے آخر بات کیا ہے بہت سارے لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جو نہیں جان رہے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اچھی طرح سے جان گئے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پوری جانکاری نہیں لے پائے ہیں تو میں آپ کو حقیقت بتانے آیا ہوں سچائی بتانے آیا ہوں اس لیے کہ آپ ہی میں سے کچھ لوگوں نے ہمیں کمنٹ کیا کہ الجامت الاشرفیہ میں کیا ہوا ہے وہاں کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے دو بچوں کو بھگایا جا رہا ہے آخر بات کیا ہے تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں جی ہاں اگر آپ حقیقت جاننا چاہتے ہیں سچائی جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ویسے میں ان لوگوں سے بھی کہنا چاہوں گا جو لوگ اس ویڈیو کے حوالے سے شوشل میڈیا پر غلط غلط باتیں بتا رہے ہیں کہ الجامت الاشرفیہ کے علماء کرام نے غلط کیا انہیں نہیں بھگانا چاہیے ترہ ترہ کی باتیں کر رہے ہیں تو میں انہیں بھی کہوں گا کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور آپ سب سے میں کہوں گا کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر کے شیئر ضرور کرنا دیکھیں میں آپ کو حقیقت بتانے جا رہا ہوں ذرا غور سے سنیے گا الجامت الاشرفیہ میں دو بچوں کا خارجہ ہوا ہے نا دو بچوں کا خارجہ ہوا کیوں ہوا دو بچوں کو کیوں بھگایا گیا اصل جو مقصد ہے وہ مقصد یہ تھا اس کے بھگانے کا کہ وہ دونوں بچے آلہ حضرت کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے جی ہاں آلہ حضرت کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے تقریباً دو سالوں سے مدرسے میں پڑھائے بھی کر رہے تھے اور آلہ حضرت کے خلاف الٹی سیدھی باتیں بھی کہہ رہے تھے آلہ حضرت کے تصنیفات کے خلاف بات کر رہے تھے تعلیمات کے خلاف بات کر رہے تھے کہ آلہ حضرت نے یہاں پر یہ غلطی کی ہے یہاں پر یہ غلطی کی ہے یعنی آلہ حضرت کی شان میں گستاخی پر گستاخی دو سال سے لگتار تو اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان بچوں کو سمجھانا چاہیے ہاں ڈاریک خارجہ نہیں کرنا چاہیے تو میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں دو سال سے یہ بچہ گستاخی کر رہا تھا لیکن ان کی بات اساتذہ کے پاس نہیں پہنچ پا رہی تھی بچوں کے درمیان تھی تو سارے بچوں میں ان باتوں کی جانکاری نہیں تھی لیکن دیرے دیرے سبوں میں ہوتی گئی افراتفری کا محول بنتا گیا پھر اساتذہ کے پاس یہ بات پہنچی تو اساتذہ نے تین چار مہینہ پہلے ان کو سمجھایا ان دونوں بچوں کو سمجھایا کہ دیکھو تم ایسے نہ کرو ایسی ایسی باتیں شوشل میڈیا پر نہ ڈالو تم نہ کہو کہ آلہ حضرت غلط ہے یہ ہے وہ ہے اچھی طرح سے ان دونوں بچوں کو سمجھایا گیا لیکن اس کے بعد سے یہ اور زیادہ گستاخی کرتا ہوا نظر آیا شوشل میڈیا پر ادھر ادھر بچوں کے ساتھ میں کہ نہیں آلہ حضرت نے یہ غلط کیا ہے ان سے یہ غلطی ہوئی ہے میں کہہ سکتا ہوں ثبوت کے ساتھ کہ غلطی ہوئی ہے بلکہ بہت ساری باتیں یہ کہنا شروع کر دیا تو اب جا کر کے اساتذہ کرام نے ان دونوں بچوں کو مدرسے سے خارج کر دیا ہے یعنی مدرسے سے اس کا خارجہ کر دیا ہے تو یہی ویڈیو شوشل میڈیا پر وائرل ہے جی ہاں اس بچے کو بہت ہی سمجھایا گیا بہت ہی تعلیم دیا گیا کہ یہ غلط ہے یہ غلط ہے تمہیں اسے نہ بولو لیکن پھر بھی یہ گستاخی کرتا ہوا نظر آیا اس لیے ان دونوں بچوں کو مدرسے سے نکالا گیا ہے جی ہاں باقی کوئی بات نہیں ہے بات یہی ہے کہ یہ آلہ حضرت کے خلاف بولتا تھا آلہ حضرت کی شان میں گستاخی کرتا تھا آلہ حضرت کی لکھیوں ہی کتابوں پر مسئلوں پر یہ غلطی کیا کرتا تھا کہ یہ غلط ہے یہ غلط ہے مطلب غلطی نکالا کرتا تھا اس لیے جب اساتذہ کرام کو معلوم چلا کہ گستاخی آلہ حضرت مدرسے میں موجود ہیں دو طلبہ کی شکل میں تو اب ان دونوں کو مدرسے سے نکالا جائے پھر ان دونوں کو نکال دیا گیا دونوں بچے بتایا جا رہا ہے کہ بنگال کا رہنے والا ہے جی ہاں زیادہ عمر بھی نہیں ہے ممکن 20 سے 22 سال تک کی عمر ہے اور اتنے ہی میں اتنا بڑا بوال کر رہا تھا اچھا ہوا کہ مدرسے سے نکال دیا گیا نہیں تو پھر بڑے ہو کر کہ ایک تاریک جمیل ایک تاریک مسود پیدا ہو جاتا بہت ہی بہتر ہوا کہ اس کو نکال دیا گیا ورنہ آگے جا کر کہ کیا ہوتا کچھ پتہ نہیں تھا تو میں بہت ہی بہت مبارک بات کے لائق ہیں مدرسے کے تمام طلبہ اور تمام اساتذہ کرام اس لئے میں ان سب کو مبارک بات دینا چاہوں گا کہ آپ سبوں نے بہت ہی اچھا کیا ہے اور یہ ہر مدرسے والے کو کرنا چاہیے کہ جن بچوں کے اندر ایسی باتیں پائی جائے ان کو فوراں مدرسے سے باہر نکال دیا جائے جی ہاں اس لئے کہ آج کل بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بریلوی کی ٹوپی لگا کر کے بریلوی کا شکل اختیار کر کے دیوبندی والی باتیں کرتا ہے اور گستاخی والی باتیں کرتا ہے یعنی کبھی اس کے شان میں گستاخی کرتا ہے کبھی اس کے شان میں گستاخی کرتا ہے کبھی دیوبندیوں کے ساتھ ملا ہوا رہتا ہے تو ایسے لوگوں کا بائی کارٹ ہونا بہت ضروری ہے ورنہ پھر خرافات فیلانے والے لوگ پیدا ہوتے ہی جا رہے ہیں اور بھی ہوتے جائیں گے اس لئے ایسے لوگوں کو جتنا جلد ہو سکے ظاہری شکل میں لا کر کے لوگوں کے سامنے اور اس کو وہاں سے بھگایا جائے تو بہت ہی بہتر کیا ہے الجامت الاشرفیہ کے تمام اساتذہ کرام نے تمام طالبہ نے بہت ہی مبارک بات کے لائق ہے کہ آپ نے دو آلہ حضرت کے گستاخوں کو مار کر کے الجامت الاشرفیہ سے بھگایا بہت ہی اچھا کیا آپ نے اس لئے میں کہنا چاہوں گا کہ ایسے ہی الجامت الاشرفیہ کا نام نہیں ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر اگر کہا جائے تو سب سے بڑا مدرسہ ہے یہ الجامت الاشرفیہ اللہ تبارک و تعالی اس مدرسے کو قائم رکھیں سلامت رکھیں تو بس یہی بات تھی اور میں آپ سے کیا کہوں لیکن ہاں ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں ہر مدرسے کا ایک قانون ہوتا ہے جس طرح سے ہمارے مدرسے دار العلوم امام احمد رضا کا بیس قانون ہے جس میں سے ایک قانون یہ بھی ہے کہ جو بھی بچے اس مدرسے میں پڑھ رہے ہیں اس کو مسئلہ کے آلہ حضرت پر قائم رہنا ہوگا اگر مسئلہ کے آلہ حضرت سے اس مدرسے میں تو اس کا خارجہ ہو جائے گا یعنی اس مدرسے سے اس بچے کو نکال دیا جائے گا تو اسی طرح سے الجامت الاشرفیہ میں بھی یہ قانون ہے کہ بھائی آپ جب مدرسے میں پڑھ رہے ہو تو آپ کو مسئلہ کے آلہ حضرت پر قائم رہنا ہوگا اگر آپ تھوڑا سا بھی ادھر ادھر ہوئے تو مدرسے سے بھگا دیے جاؤ گے اسی لئے اس کو بھگایا گیا ہے سمجھ رہے ہیں نا آپ ہاں بس یہی وجہ ہے کہ یہ مسئلہ کے آلہ حضرت پر قائم نہیں تھا بلکہ اور یہ بوال کرنا چاہ رہا تھا اپنے آپ کو اتنی چھوٹی سی عمر میں بہت ہی بڑا مفتی بننا چاہ رہا تھا پھر بچوں نے میں دروازے سے الجامت الاشرفیہ کے باہر نکالا اور اور بھی بڑا مفتی بنا دیا بہت ہی خوشی ہوئی میں نے جب یہ ویڈیو دیکھا کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں آلہ حضرت کے خلاف بولنے چلا ہے آلہ حضرت کی شان میں گستاخی کرنے چلا ہے اس لئے مدرسے کے بچوں نے اور اساتذہ اکرام نے الجامت الاشرفیہ کے مینگیر سے ان لوگوں کو چلا دیا بہت ہی اچھا کیا تو آپ سب کو میں بس یہی بتانا چاہوں گا کہ آپ سب حقیقت جان لیے ہیں سچائی جان لیے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سیادہ شیئر کریں اور اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میرے بولنے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ